اور عمران خان پر حملہ کرنے والا اصل ملزم کون؟ سوال اٹھنے لگے برامد ہونے والے پسٹل نے ایک اور سوالیا نشان کھڑا کر دیا موقع سے پکڑے جانے والے ملزم سے گلوک پسٹل برامد ہوا جائے بکوا سے ملنے والی گولیاں پسٹل سے میچ کر گئی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان پر حملہ کرنے والا اصل ملزم کون ہے اس پر بھی کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں برامد ہونے والے پسٹل نے ایک اور سوالیاں نشان کھڑا کر دیا ہے جبکہ موقع سے پکڑے جانے والے ملزم سے گلوک پسٹل برامد ہوا جائے وکوا سے ملنے والی گولیاں پسٹل سے میچ کر گئی ہیں کل انتہائی افسوسناک واقعہ پر شایع تھا وزیر آباد کے قریب جب سابق وزیراعظم اور شیرمنٹ ریگن صاف عمران خان کنٹینر پر موجود تھے اور اپنے لونگ مارچ کی خیادت کر رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی اور موقع پر ہی اس ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا جس کا نام ملزم نوید بتایا جاتا ہے اور اس سے ایک پسٹل برامد ہوا تھا جو کہ امریکن پسٹل ہے جس کی قیمت تقریباً پانچ لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے کہ اس کی مالیت جو ہے وہ پانچ لاکھ کے قریب ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ پکڑے جانے والا جو ملزم ہے وہ پلمبر ہے اور کئی سوالات جنم لے لے لگے ہیں کہ ایک پلمبر اس کو پانچ لاکھ کا پسٹل کس نے لے کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ جائے وقوع سے ملنے والی گولیاں پسٹل سے میچ کر گئی ہیں موقع سے پکڑے جانے والا ملزم سے گلوک پسٹل بھی برامد ہوا ہے امران خان پر حملہ کرنے والے ملزم کون ہیں اصل ملزم کون ہے سوالات اٹھنے لگے ہیں برامد ہونے والے پسٹل نے ایک اور سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے موقع سے ہی پکڑے جانے والے ملزم سے گلوک پسٹل برامد ہوا جائے وقوع سے ملنے والی گولیاں پسٹل سے میچ کر گئی ہیں اور مزید بھی تفتیش کی جا رہی ہے جس طرح کہ ہمارے نمائندے ادنان بھٹی بتا رہے تھے کہ اب ملزم کے لاہور میں متقل کر دیا ہے اور سی ٹی ڈی حکام اس سے مزید تفتیش بھی کر رہے ہیں اور ابھی یہ ایک کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ ملزم جو پلمبر ہے اسے پانچ لاہ کا پسٹل کس نے لے کر دیا ہے اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے نمائندہ پی این این شہراز نصار ہمارے صرف موجود ہیں شہراز بتائیے گا کہ ملزم کے پاس سے جو پسٹل برامد ہوا اس کی مالیت کتنی ہے جی بالکل یہ عرفان چھے لاہ کر مالیت کا پسٹل ہے کلانگ پسٹول ہے یہاں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ جس طرح ملزم کا یہ کہنے کہ وہ پلمبر کا کام کرتا ہے تو سب سے اہم تفتیش ہی یہ ہونی چاہیے کہ یہ پسٹل اس کو کس نے لے کر دیا اور یہ تفتیش میں بڑی اہم پیش رفت کہ اسی پسٹول سے پہلے سٹڈ تھا یہ وہی پسٹول ہے جس سے پہلے برست کیا گیا جس سے نو گولیاں نکلیں اور دوبارہ جب اس نے ایک گولی چلائی تو اس وقت اس کو پکڑ لیا گیا تو یہ چھے لاکھ رفت کا پسٹول ہے اس بات کی تصدیق تمام پوری سبسان نے بھی کیا جو برامد ہو چکے اور اس وقت ملزم جو ہے اس کو چون شنٹر لاہور میں منسکل کر دیا گیا تفتیش جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے سپوٹ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شہراز نصار اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ عمران خان پر حملہ کروانے والا اصل ملزم کون ہے کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ جو ملزم گرفتار کیا گیا ہے ملزم نوید وہ پلمبر ہے اور اسے پانچ لاکھ کا پسٹل کس نے لے کر دیا جائے وقوعہ سے ملنے والی گولیاں پسٹل سے میچ کر چکی ہیں اور جو گلاک پسٹل ہے اس کی قیمت پانچ سے چھے لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے